وادی کشمیر کی مشہور و معروف ڈل اور ولر جھیل میں ان دنوں مقامی مچھلیاں غائب ہو رہی ہیں محققین کا کہنا ہے کہ سیاہوں کی بے تحاشہ آمد اور جھیل کی گندگی کی وجہ سے یہ مچھلیاں ختم ہو رہی ہیں لیک فشریز ان کشمیر کے نام سے ایک ریسرچ پیپر کے مطابق یہ سامنے آیا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان جھیلوں میں اب کورپ مچھلیوں کی پیداوار کی جا رہی ہے اور مقامی مچھلیوں پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی شہزت ریکس سپیسیج کشمیر میں ڈیپلیٹ ہو رہی ہے یہ تو بہت خوبی سارے جانتے ہیں کیونکہ اس کا سائز دن بہ دن کام ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپلیٹ ہو رہی ہے پہلے یہ بہت بڑی پکڑی جاتی ہے لیکن اب بھی اس کا سائز کے لحاظ سے کم چھوٹی پکڑی جا رہی ہے ڈاکٹر گوہر بلال وانی کا کہنا ہے کہ مقامی مچھلیوں کی پیداوار کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بریڈنگ پیٹر اور ایکویٹک کنڈیشنز آف وارٹر باڈیز میں تبدیلی آنا ہے اس کے علاوہ فلوٹنگ گارڈنز اور گندگی کے وجہ سے وادی کی مقامی مچھلیوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے اور اس میں صرف ہمارا ہی رول نہیں ہے بلکہ ہر ایک آدمی کا جو یہاں رہتا ہے جو سوسائیٹی میں ہے اس کا رول ہے اس کو کنزر کرنا کیونکہ اس سے ہمارا نہ کی صرف پروڈیشن بلکہ ایکنومیکل ایکنومکس آف دن کی فیشرمن کی ہے فیشرز کی ہے ان کی ہمیں ڈیپینڈ ہیں اس پرٹیکولر فیش سے بھی کیونکہ یہی ایک کیش تھا جس سے ہماری جو فیشرمن کمیونٹی ہے ایکنومیکلی سانڈ ہو رہی تھی اس سے ڈیپلیٹ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی ایکنومیکلی کم ہو رہی ہے ایک مقامی ماہیگیر غلام قادر نے کہا کہ مچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ماہیگیروں کا روزگار یہاں پر چل سکے غلام قادر کا کہنا ہے کہ محکمہ فشریز کی جانب سے یہاں کی جھیلوں میں باہر کی مچھلیوں کی پیداوار کی جا رہی ہے جس کے وجہ سے مقامی مچھلیاں ختم ہو رہی ہیں ایٹیوی بھارت اردو کے لیے سری نگر سے سجاد بٹ کی ریپورٹ موسیقی